اسلام علیکم جی ویلکم کرتے ہیں شامنہ ویلوک میں امید کرتے ہیں ہم لوگ بلکل ٹھیک ہوگی میلے پاک ایسری آپ کو ہمیشہ خوش آباد اکھی آمین اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوک آج ہم لوگ جو ہے پہنچنے والے ہیں تینجن میں شیان سے ہم لوگ کا یہ سفر شروع ہوا تھا تینجن تک بہت لمبا سفر اس لئے ہم لوگوں نے کروایا تھے برت یہ تقریباً بارہ سو کلومیٹر تک سفر ہم لوگ نے دیکھ کیا ویسے تو شیان سے تینجن ہے گیرہ سو کلومیٹر بنتا ہے لیکن یہ بیچن سے اوکر آئی ہے اس وقت سے یہ تیرہ سو کلومیٹر کے قریب تر بڑھ رہا ہے تو جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بہر سے کراچی کا سفر ہم لوگوں نے بڑھتے ہیں بھی اسی وقت سے کراہی تھے لیکن ہم لوگ آر بہت زیادہ ریلیکس اس کے وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں لیٹے رہے ہیں سوئے رہے ہیں اور صبح لیٹ اٹھے ہیں رات کو تو بلکل ڈیسٹر بس ان لوگوں نے بند کی ہوتی ہے کھڑکیں شڑکیں بند کر دیتے ہیں اور واقعی ہے کہ بستر وگرہ بھی ان کے جو ہیں وہ اچھے تھے مطلب آرام والے تھے آرام کرنے والے تھے بہت زیادہ ہارڈ نہیں تھے بہت زیادہ سوف نہیں تھے اور ہم لوگوں نے بہت رات کو آرام سے سوئے رہے ہیں تو ابھی جو ہے ہمارا سفر ختم ہونے میں صرف دس سے پندہ میرا سوئے رہے ہیں تو دینجن جو ہے وہ میرا فیوریٹ سیٹی ہے جس کی ہے تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے بارت کا رویو دے دوں کہ یہاں پر جو ہیں دو دو بیٹ آمنے سامنے لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ ساف ستھ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ لاس ٹاپ ہے تو آنٹی جو ہے اسے بلکل ساف کر کے اور ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پر رہ کر گئی ہوئی ہیں اور یہ ہارڈ سلیپ پر آتے ہیں اور سوفٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے لیکن گزارہ کروا دیتے ہیں سامنے یہ جو سیٹے لگے ہوئے ہیں ہمیں بیٹھ کے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ نے میری سیریز کے پچھلے ولوگز دیکھ ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ ساؤت سے نکلیں تو ساؤت چائنا کا جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر پلین زمین اور آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے جو کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں نورت میں نظر آتی ہیں اور یہ چائنا کا نورت ہے آپ کے سامنے کے یہاں پر جو ہے زمین جو ہے یہ یہاں پر فصل کیلئے تیار ہوئی ہے اور یہاں پر اس طرح جو ہے یہ نورتھ ایریا ہے تو یہ چیز جو ہے بلکل اپوزٹ ہے باقی یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ تختیاں نظر آ رہی ہیں دور تو یہ ان کا یہاں کا قبرستان ہے قبرستان پر بھی میں کوشش کروں گے کہ ایک آدھ ولوگ جو ہے وہ میں کر سکوں اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں کے قبرستان میں اور پاکستان کے قبرستان میں کیا فرق ہوتا ہے اور باقی جو اپرل آنے والا ہے تو اس وجہ سے یہ جو زمینے وغیرہ ہیں ان لوگوں نے پریپیر کر رہے ہیں گندوں وغیرہ لگانے کے لئے اسی طرح یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور بلکل چھوٹا سا قصبہ ٹائپ بنا ہوا ہے ویسے تو بلدنگ ان کیونچی ہوتی ہیں گاؤں میں بھی تین چار نورمل ہوتی ہیں لیکن یہ گاؤں جو ہے وہ چھوٹا گاؤں ہے تینجین پہنچنے میں صرف پانچ سے سات منٹ رہ گئے ہیں تو آپ بنے رہے گا میرے ساتھ انشاءاللہ جا کے ہم تینجین کو ایکسپلور کرتے ہیں تینجین آگیا ہے میرے پیچھے ہم لوگ ابھی ایکجوٹ کر کے باہر آئے ہیں ریلوے سٹیشن سے ریلوے سٹیشن کا جو ہے لوگو لگا ہوئے اب ہم لوگ نے یہاں سے ٹیکسی لینی ہے اور آج ہمارا اتینجین کا جو سٹے ہے وہ کسی ہوتیل وغیرہ میں نہیں ہے ایک فیملی ہے پاکستانی اور ہمارا جو سٹے ہے تین چار دن جو بھی ہم لوگ نے رہنا وہ ان کے ساتھ رہنا ہے اور باقی یہ ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹی بھی دکھاؤں گی تینجین یونیورسٹی جہاں پر ہم لوگ نے اپنا کافی ٹائم وہاں پر بتایا تھا تو وہاں جانے کا مجھے بہت زیادہ کریز ہے میں ان سڑکوں پر ان جگہوں پر سپیشلی جو جس جو مارکٹس میں جانے کا میرا بہت زیادہ دیل ہے تو میں آپ کو بھی وہاں کی مارکٹس اور وہاں یونیورسٹی لاتنی دکھاؤں گی یونیورسٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمارے دور میں اتنی خوبصورت تھی اب تو ظاہر سی بات ہے اور ہی خوبصورت بنا دی ہوگی تینجن آتے ہی ہمیں توفہ مل چکے توفہ کیا ہے توفہ یہ ہے کہ ریور جو ہے وہ جمع ہوا ہے لیکن خیر یہاں پر ہم لوگ واک نہیں کر سکتے کیونکہ پگلنے پر آیا کچھ کچھ جگہ سے یہ پگلا بھی ہوا ہے اور کچھ جگہ سے لیک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تینجن کا یہ ہائی ریور ہے جو بہت مشہور بھی ہے اور کافی بڑا بھی ہے اس کے بعد سمندر میں جا کر کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے برف کافی زیادہ جمع ہوئی ہے یہاں پر ہم لوگ واک تو نہیں کر سکتے کیونکہ برف پگلنے شروع ہو گئی ہے لیکن یہاں پر کھڑے ہونے کے ساتھ سردی بھی نہیں لگ رہی ہے لیکن دھوپ لگی ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ تینجن کا ویادر بہت زیادہ تھنڈا ہوگا کیونکہ ہمارے دور میں بہت زیادہ تھنڈا ہاتا تھا لیکن یہاں پر آکے ہمیں فیڈ واکے دھوپی ہے اور ہلکا ہلکی ٹھنڈ بھی آ رہی ہے تو موسم جو ہے وہ بہت تیارا ہوا ہوئے منہا کو بہت زیادہ شوق تھا کہ یہ سنو فال دیکھے لیکن وہ تو یہ نہیں دیکھ سکے تو یہاں پر ہم لوگوں نے اسے لیک پر نیچے اتارا تھا کہ یہ انجوائے کر سکے کنٹرول وے میں ہم لوگوں نے اسے کہا ہے وکاسنس کا ہاتھ اس کے لئے پکڑا ہوا کہ یہ بس اپنا شوق پورا کر رہے اس کے لئے بہت زیادہ یہ نئی چیز ہے اور یہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے تو اسے یہی لگ رہا کہ میں یہاں پر سکیٹنگ کر رہی ہوں تو یہ سکیٹنگ کی طرح ہی ٹرائی کر رہی ہے آج کا جو ہمارا پلان ہے وہ اٹیلین ٹاؤن جانے کے جو تینجن کے مشہور جگہ میں سے ایک جگہ ہے آئیں چلتے ہیں اٹیلین ٹاؤن اور دیکھتے ہیں وہاں جا کر اور جسا یہ ہے کہ سردی جو ہے وہ گوانگزو سے سوڑی زیادہ ہے لیکن کہلے کے برداشت کے قابل ہے میرے پیچھے جو آپ کو اونچی سے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ مورکو 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 پولو مورکو پولو میرے پیچھے آپ کو یہ مجسمہ نظر آ رہے ہیں تقریباً نو سو سال پہلے وہ یہاں پر آیا ہے اس کی یاد میں یہ بنایا ہوئے تو ابھی ہم لوگ جو ہیں اٹیلین ٹاؤن کو وہ ایکسپلور کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں ایک تو ان کا فیسٹیویل ہے یہاں سے قریب پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بچے اپنا کھیے رہے ہیں اور بچوں کے بھی چھوٹیاں ختم نہیں ہوئیں اس وجہ سے ابھی ان کے پاس دن ہے کہ یہاں پر وہ کھیل کر سکیں اور آج ان کا لاسٹ جو ہے یہاں پر نیوئیئر کے سارے فنکشنز وغیرہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے پندرہ دن ان کا جو ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو رہتا ہے آج جو ہے ان کا جو ایمنٹ ہے وہ ہوگا اس کے بعد یہ آج اپنے اختتام کو آفٹر آل پہنچی جائے گا یہ یہاں پر سارے ڈالز ہیں ہنڈمنٹ پڑی ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو بھی ہیں کچھ جہاں وہ سکسٹی فائف آر ایم بی کی کچھ فیفٹی کی اور کچھ جہاں ٹو ہنڈر ٹونٹی کی تو اسے حساب سے دیکھا رہا ہے تو یہ پانٹ پانٹ چھے چھے ہزار کی جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کی جو ہیں وہ ایک ایک ہی پیس آپ کو میر رہا ہے واو نہیں کہا تمہا مائلا یہ پہلی شروپا وان سیمیٹی ایٹ آر ایم بی کی تقریبا پاکستان نہیں کہہ سکتے ہیں آپ سات سے آٹھ ہزار کے درمیان اس کی اماؤنٹ ہے سات سے آٹھ ہزار کے درمیان اس کی اماؤنٹ ہے ہم اس ٹائم ہیں نورتھ میں اور نورتھ میں جو ہے وہ درخت وغیرہ جو ہیں ان کے پتے شتے ڈھڑ چکے ہیں وہ بھی اس طرح بنجر ہوئے ہوئے کہ یہاں پر نہ پتے ہیں نہ ان کا فال فروٹ کچھ بھی نہیں ہے گنجے ہوئے ہوئے ہیں تو امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جی ہیں کچھ ٹیلپ اور ساتھ میں ہیں گلاب کے پھول اور اتنے خوبصورت ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں تو آپ کے لئے بھی بہت امیزنگ بات ہوگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک سائٹ پر جو درخت ہیں وہ بلکل خالی ہو چکے ہیں اور دوسری سائٹ پر اتنا زیادہ خوبصورت ویو کیسے ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے لئے بھی سرپرائز ہے اور میرے لئے بھی سرپرائزنگ چیز ہے کیونکہ انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں برف اسم پر پڑے یا ہوا تیز ہو یا ہوا کم ہو یا بارش ہو انہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ یہ ہیں فیک پھول ان کا جو ہے ویو بہت اچھا بنایا ہوا ہے اس طرح اوریجنل والی جو ہے اوریجنل ہی آ رہا ہے جس طرح اوریجنل ویو ہے اور آپ نے بس اسے دیکھیں اور آپ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو اوریجنل دور سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو بہت اوریجنل لگے پاس آکے بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئیں گے جس طرح یہ اوریجنل ہیں یہ اٹیلین سٹریٹ کا نظارہ ہے جس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں گئے ہوئے ہیں اور یورپ درز کی بیلنگز بڑھی ہوئی ہیں بہت زیادہ خوبصورت یہ جگہ ہے بہت زیادہ اس کا ایریا بہت بڑا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پر جا کر بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں اوہ سوری سوری آپ پیری ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہے جی فوٹوگرافی لاوہرز کے لئے پوری انہوں نے وال بنائی ہو وال کے اندر جہاں انہوں نے شیشے وغیرہ لگائے ہو اس کے ساتھ گھڑی لگائی ہو جو چیزیں ہیں انہوں نے سیٹنگ بہت اچھی کی آگے جا کے بہت بڑا سارا ریڈ فلاور بنایا ہو کیونکہ یہاں پڑا خضا ہو یا جو بھی ہو لیکن یہاں پڑا آپ آ کر ایک اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں کیونکہ پودے جو ہے اکثر یہاں پر سنو کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے خدا کے موسمی اسی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ پول جو ہے یہ صدا بہار ہے اب جب مرضی آ جائے اور اس کے ساتھ فوٹو سنشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو تینجن وزٹ کرنے کا مکہ ملتا ہے تو آپ لازمی اس جگہ پر آئیے گا کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پر آ کر آپ کو جو ہے وہ یورپ کی ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ یورپ میں ہی پھیڑ رہے ہیں اور یورپ طرح کی آپ کو ہر ہر بلڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے ان لوگوں نے اتنے پرانی سٹریٹ بنی ہوئی ہے اسے اتنا زیادہ مینٹین کیا ہوا ہے کہ کچھ ایریے جو ہیں انہوں نے صرف وزٹرز کے لئے کھولے ہوئے ہیں یہاں پر رہائش وغیرہ کسی گھر میں بھی نہیں ہے لیکن ایک ایریہ ہے وہاں پر جانا دوسری سائٹ پر ایریہ ہے وہاں پر جو ہے یہ ان لوگوں نے رہائش وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو یہ اس طرح کی جو بلڈنگ ہیں دیکھ کر مطلب دل خوش ہو رہا ہے میرا تو اور مجھے یہاں پر آ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کچھ بلڈنگز ان لوگوں نے کھولی بھی ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ کچھ ٹائم کے لئے مطلب ٹائمنگ رکھی ہوئی جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں